کیونکہ تم ہی اب تم ہی زندگی اب تم ہی سو یار آج ہم اس طرح کی ٹرینڈنگ لیٹس ویڈیو جو ہے نا کیاپ کا ٹائپ میں ادھر کرنے والے ہیں تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور سکیپ نہیں کرنا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو کیاپ کا ٹائپ کو جو ہے نا آپ لوگوں نے اپنے موائل میں انسٹرال کر کے اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے نیو پروڈر پر کلک کرنا ہے اور اپنی گیلی میں سے جو ہے نا ایک کپل والی فوٹو جو ہے نا سلیٹ کر کے جو ہے نا آپ لوگوں نے ایڈ کر لینی ہے فوٹو کو ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس فوٹو کے اینڈ پر مجود بلیک وارٹرمارک کی مجھ کو جو ہے نا سلیٹ کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی فوٹو کو جو ہے نا اس طرح سے کھینچ کے اس کی ٹائمینگ کو انکریز کر لینا ہے جتنے سیکنڈ کیا ویڈیو بنانا چاہتے ہو اس کے بعد ویڈیو کو سٹارٹ میں آنا ہے اور یہاں پر نیچے ایف ایکس والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور ویڈیو ایف ایکس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے لکھ کے سرچ کرنا ہے بھولر ٹھیک ہے بھولر ایف ایکٹ لکھ کے سرچ کرنا ہے تو یہ ایف ایکٹ جو اینا سب سے ٹاپ پر مل جائے گا فرسٹ میں آپ نے اس کو سلیٹ کر کے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بھی کھینچ کے اپنی فوٹو کے بلکل ایکول کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے ایڈزسٹ والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کی ایف ایسٹی کو اپنی جو اینا ایمج کے ساپ سے جو اینا اس طرح سے کام یا زیادہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کی ایف ایسٹی کو سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے بیک آنا ہے اور نیچے اور لے والے آپشن پر کلک کرنا ہے اور سیم اسی فوٹو کو جو اپنی گیلی میں سے آپ لوگوں نے سلیٹ کر کے ایڈ کر لینا ہے فوٹو کو ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی اس فوٹو کو جو اپنی فرس فوٹو کے اوپر جو اینا کچھ اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی اس فوٹو کی ٹائمنگ کو جو اینا اس طرح سے کنج کے انکریز کرنا ہے اپنی فرس فوٹو کے بلکل ایکول کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ویڈیو کا سٹارڈ میں آنا اور اپنی سیکنڈ فوٹو کو آپ لوگوں نے سلائٹ کرنا ہے اور یہاں پر نیچے آپشن ملے گا ریموو بیجی کا تو آپ نے ریموو بیجی پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آٹو ریموول پر تو آپ کی ایمج کی جو ہے نا بیگرون ریموو ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کا سائز جو ہے نا تھوڑا سا چھوٹا کر لینا کچھ اس طرح سے جیسے میں کرنے والا ہوں آپ لوگوں نے بھی اس طرح سے کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا اس میں کی فریم ایڈ کرنے ہے تو اس کے لئے آپ نے اپنی سیکنڈ فوٹو کو سلائٹ کرنا ہے اور یہاں پر اوپر کی فریم والے اپشن پر کلک کرنا ہے تو کی فریم ایڈ ہو جائے گا اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنی فوٹو کو موو کرتے جانا ہے اور اس طرح سے کی فریم ایڈ کرتے جانا ہے یہ دھیان سے دیکھ لیں اس سے آپ کی فوٹو میں جو انا مومنٹ ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اینیمیشن ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد ویڈیو کو سٹارڈ میں آ جانا ہے اور یہاں پر جو انا آپ لوگوں نے جو انا ایک بلیک پینجی ایڈ کرنے ہے اس کے لئے ایڈ اوپر لے پر کلک کرنا ہے تو گیلی میں سے آپ لوگوں نے یہ بلیک سرکل والی پینجی جو انا سلیٹ کر کے ایڈ کر لینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی ٹائمنگ کو جو انا کھینچ کے اپنی فوٹوز کے بلکل ایکول کر لینا ہے اور اس کو جو انا آپ لوگوں نے اوپر کی سائیڈ کو جو انا سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر فوٹوز کے بلکل اوپر والی سائیڈ پر رکھ لینا ٹھیک ہے اس سینٹر میں اس طرح سے اس کے بعد یہاں پر نیچے سپلائیس والے آپشن پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور فیلٹر والے آپشن کو جو انا سلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ٹھیک والے آپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر نیچے سٹیکر والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے بٹرفلائی بٹرفلائی لکھ کے سرچ کرو گے تو یہاں پر بہت ساری بٹرفلائی والی سٹیکر آپ کو مل جائیں گی تو یہاں پر آپ کو فورت نمبر پر جو سٹیکر ملے گا نا بٹرفلائی والا آپ لوگوں نے وہ والا سلائٹ کر لینا ہے یہ والا ٹھیک ہے تو سلائٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اس طرح سے جو اینا اپنی فوٹوز کے اوپر جو اینا پی این جی کے اوپر جو اینا آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ٹھیک ہے اپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کو کھیج کے جو اینا آپ لوگوں نے اپنی فوٹوز کے بالکل ایکول کر لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں نے یہاں پر نیچے بیک والے اپشن پر کلک کرنا ہے اب آپ لوگوں نے لیرکس ویڈیو ایڈ کرنی ہے تو آپ لوگوں نے بیک کا اپشن پر کلک کرنا ہے تو ایڈو والے پر کلک کرنا ہے اور کوئی بھی بلیک سکرین جو اینا سانگ والی لرکس ویڈیو جو اینا آپ لوگوں نے سیلائٹ کر کے ایڈ کر لینی ہے تو اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بہت ساری مل جائیں گی یوٹیوب سے ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کروپ کر لینا ہے کیونکہ اس بلیک سکرین لرکس میں جو اینا وارٹر مارک ہے تو آپ لوگوں نے بھی جو اینا اس طرح سے کروپ کرنا ہے اگر آپ کی ویڈیو میں جو اینا کوئی وارٹر مارک وغیرہ مجود ہوا تو کروپ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے سپلائس والے اپشن پر کلک کرنا اور فیلٹر کو سلائٹ کر لینا ہے اور ٹک کی اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر تھوڑی سی ایڈجسمنٹ کرنے ہے اس کے لئے ایڈجسٹ والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر برائیٹنس اور کنٹراسٹ کو آپ لوگوں نے 100 کر دینا ہے اور یہاں پر شارپن کو بھی 100 کر دینا ہے اور ٹک کی اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس لیڈکس کو پی این جی کے اوپر اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے اب آپ لوگوں نے اگر ایڈو والے واپشن پر کلک کرنا ہے اور اپنی گیلی میں سے بلیک سکرین اینیمیشن والی ویڈیو جو اینا سلائٹ کر کے ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو جو اپنی ویڈیو کے اوپر کچھ اس طرح سے سیٹ کرنا ہے اور نیچے سپلائس والے اپنے پر کلک کرنا ہے اور فلٹر کو سلائٹ کر لینا ہے اس طرح سے یہ اینیمیشن آپ کی ویڈیو کے اوپر ایڈ ہو جائے گا تو اس ویڈیو کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہے تو آپ نے اس کو ڈپلیکیٹ کر لینا ہے ڈپلیکیٹ کرنے کے بعد آپ کی یہ ویڈیو جو اینا بند کر بلکل ریڈی ہو جائے گی تو آئی ہوپ آپ اس طرح سے لیٹکس ویڈیو جو اینا کریٹ کر لوگے تھانکس فر واشنگ موسیقی